اللہ اللہ حضور دی بار گچھ لگا یار یہ پورا پیر زمین تے نہیں لاندھا پیران دا یکلا پپا لگا کے دردہ یوں دے حضور نے فرمایا تہیہاں عجقی گل پورا پیر زمین تے کیوں نہیں لاریاں اندھے سونیاں میں خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق لپیہ درنا کدرے میرے پیرانتھ لیا کے مر نہ جائے اللہ دے نبی نے فرمایا اے تہیہاں تے دو چھوٹی چھوٹی مخلوق لپیہ در خیال آگئے پرے ہو پانچو سال دی بچی زمان نے جہلیت پہ جہ دفنگی دیا او دے کدے خیال نہیں آیا اکیوں جتروں آدے کدار تہیہ دے لگئیے ہاتھ بن لہمے آکا جہ دو می بچی دے خیال ہوں دے میرا دل خون دی آنسو رون دے جسم دے روم پہ کھڑے ہو جاندے نے اے لوکاں ازور نے فرمایا تہیہاں میرے غلام بیٹھے نے اے نلو ذرا باقیہ مادرہ سناتے سہی ہندہ یا کا ہمت نہیں طاقت نہیں ازور نے فرمایا تہیہاں تے نو میرا حکمیں ہندہ یا کا میں ملک شام جا رہا جاں تجارت کر نماز سے میرے گربی چھوڑ والا ایک مہمار جی سونیا میں اپنی بیوینوں اکھیاں اگر بیٹا پیدا یا انہوں پال پوس کے جمان کر رہی اگر بیٹی پیدا یا انہوں زندہ دفن کر دیں سونیا میں پنج سال واسطے ملک شام چلا گیا پنجہ سالہ تو باج دو ملک شام جا واپس آیا سونیا میں اپنے مکان چھ داخل ہویا ایک پنج سال دی اگر بیٹی پیدا یا انہوں پہلو ایک پنج سال دی ایک پنج سال رہی ہے میں اپنی بیوینوں پچھے آتا یا اج سفرادتھ کی آئے تہیا کلبی آنے میں اپنی بیوینوں پچھے آئے ایک بچی کھونے میری بیوینوں دیا تہیا تیرا خون ہے تیری بچی ہے تہیا نمینوں گھوش آیا گیا میں اپنی بیوینوں آکھے آئے میں اتنوں حکم دیکھ گیا جاں اگر بیٹا پیدا ہویا اگر بیٹی پیدا یا انہوں زندہ دفر کر گئی تہیا نمینوں میرا حکم یاد نہیں سی تہیا دی بیوینوں دی اے تہیا میں بھی کرا میں ایک مہا سا میرے اندر ایک مہامتہ ہے پر دکھ کی جانے مہا دی مہامتہ کیسے چیز دانا ہے مہا دی مہامتہ دنیا دی لالست و پاک مہا دی مہامتہ دنیا دی فیرست و پاک مہا دی مہامتہ دنیا دی بناورت و پاک جنہوں دنیا دے کسے جگہ دے شکون نہ آوے او پاک دی مخبت رو سینج لے کے مہا دیا ختمہ چھی آ جائے اللہ تعالیٰ شکون دی دولت دا فرمائے گا اے لوگوں دہیاں دے جلدی کرنو گسل کرانا ہے اے نو کپڑے پینا چاہی جاں مانگا ہے اے نو تفن کر کیا مانگا ہے اپنی خان دانوالیاں میں چیزت بحال کرانگا ہے اندیا کا میری پیوی روڑ لگ بہی روڑیاں روڑیاں ہتھ جوڑ کیاں دیئے اے دیا میری بچھی نو نا لے کے جائیں میں بڑے لاتانال بچھی نو پھالے آئے میری بچھی بے گسورے اے دیا اے اپنی ماں دی جانے اے نو نا لے کے جائیں دہیہ کلبیاں دے میں نو گس رہیاں گیا ہے سونیاں میں اپنے کبیلے دا سردار ساں میں اپنے کبیلے والے دیا بچھیاں دفن کرداریاں سونیاں کبیلے والے آکھڑ کے ساڑیاں بچھیاں دفن کرداریاں اپنی بچھی نو دفن نہیں کی تا سونیاں میں بیوینا لگسے ہویاں میں کیا جلدی کرے نو گسر کریں نہیں تھے میں تنو گروبے کر دیاں گاں سوڈیاں میری بیوی رون لگ پئی رون دیاں یاں تھی جوڑ کیا دیئے دا یاں کٹا جالب پاپ ہے اجے آئے آو دیئے ظلم کرنا شروع کر دیتا ہی دہیا کلبیاں دے میری بیوی رون لگ پئی رون دیاں بچی نو نحلانا شروع کر دیتا ہے بچی نو نحلان دیاں نحلان دیاں سوڈیاں بچی نن پیار کر دیئے بچی در خسار چم دیئے پچھی تو دنی سمان نرمانو پوچھ دیئے میری اممہ آج تیرا بڑا یجیب نحلانا ہے ماں آج تک اینجدہ کدھے نہیں نحلانا ہے ماں دل دیکھی جر وچھ رو دیئے نی بچڑی اے تینوں میں کی دسانگ آج تیرا باپ نے تینوں سندہ دفن کر دینے لوگوں دہیا قلبی دی پیوی دا رکھ دار پی رون دیئے لوگوں دیا یا اللہ دیا رام دائیو دیا جے دیا یا اللہ دیا رام دائیو دیا جے دیا یا اللہ دی بارگج دعوانا کر دیا رہی دیا نے یا اللہ میرے باپ دیا ہی دی میرے دیا جے میری امام دیا ہی دی میرے دیا جے دیا سارا دن اللہ دی بارگج دعوانا کر دیا رہی دیا نے اللہ میرے باپ دی خیر ہووے اوہ میرے ویرہ دی خیر ہووے آج ویر پر دے سامجھ دور جان اوہ بین آئے اللہ دی بار کچھ دعاوہ کر دیا نے اللہ میرے ویر دی خیر ہووے میرے ویر تھی آئی بھی میرے تھی آ جائے اوہ لوکو پچھو یو سپین اجڑی مدینے چپنے ویرہ دا انتظار کر دی رہیے اوہ لوکو دیا اللہ دیا رام دو یو دیا سوڑیاں میری بیوی نے بچی نو خوشل کرا لیا سوڑیاں میں بچی نو لے کے دروازے چھو بار نکلے لگا سوڑیاں میری بیوی نے قدم پھڑ لے قدم پھڑ کر رہو کیا دی سوڑیاں میری بچی نو نا لے کے جائیں میں پڑے لازنال بچی نو پھڑ لے آئے پڑے نازنال بچی نو پھڑ لے آئے سوڑیاں کلبیاں دا سونیاں میں بیوی دی ہیک نا سنی میں بیوی نو پیر دا ڈھوٹا ماریاں میری بیوی زمین تڑکی رب دا عرش کمیا زمین کم گئی نانا لوکو اوش مازیاں چیغہ نکل گئیاں لوکو دہیاں کلبیاں دا میں جیدو لے کے بچی نو بار نکلیاں سونیاں میں گلیاں بازاراں چھو بار نکلیاں میری بچی میرنل پھیار کر دیئے بچی بابا 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 پی کر دیئے سونیاں میں بچی دا جواب نہ دیتاں میری بچی رون دیئے روکیاں دیئے بابا میری گل دا جواب نہیں دیناں اندھا یاکہ میں جنگل میں چلا گیا جا کے بچی نو بیٹھایاں عزور میں ایک گڑا کھوڑنا شروع کر دیتے ہیں میں ایک کبر کھوڑنی شروع کر دیتی ہیں سونیاں کبر کھوڑی جا رہیاں گڑا کھوڑی جا رہیاں میرے چہرے دے پسینہ آگیاں میرے کپڑیں اٹھے گردوں گوار آگئی سونیاں میری بچی اٹھ کے میرے قریب آگئی آگئے اپنے سرزا دو بٹا لہا لیں دیئے دو بٹا لہا کے اندھیئے بابا آگئے آگئے میں تیرا چیرا ساہ کر آگئے چھوٹے چھوٹے اٹھانے نال بچی کپڑیں پیزاب کر دیئے لوگوں اجانک دائیا کل بھی اپنی بچی رن گھوسی ہویاں آندھے پیچھے ہو کے بیہ جاں سونیاں میری بچی ڈر گئی سیم گئی میں گڑا کھوڑی جا رہیاں چیدو سارا گڑا کھوڑ لیاں میں بچی نو آواز دیتی ہیں سونیاں میری بچی دوڑ کے قریب آ گئی ہے میں بچی دے مگر ہویاں میں بچی نو تکا ماریاں میری بچی کبر ویچ ڈک پئی ہے سونیاں میری بچی رون لگ پئی ہے روکیاں دیئے بابا کٹا ظالم باپے اجی آئے او دیئے سبر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہی بابا اے پتھری لی موکہ دے ٹوکاں والی زمین ہے بابا میں بے کسوراں بابا دینیاں نا لگ دے سلوک نہیں کری دا بابا پانچ سال آگے میں میری ماں نے قدم نو ٹھوٹا نہیں لگان دیتا ہے اور بابا میرا کسور کی تہیاں کلبی اندر میں بچی دی حکناں سونی سونیاں میں بچی دے مٹھی ڈال داریاں میں بچی دے مٹھی ڈال داریاں بچی بابا بابا کر دی رہیے او دینیاں والیوں سونو دینیاں دیاں گی سمانے چلی یا دوچہ سلوک گیتا جاندہ دی او لوکوں تہیاں کلبی اندر میں بچی دے مٹھی ڈال داریاں سونیاں میری بچی رو دی رہی ہے �و رو گیاں دیریا ببا مرون سمجھ آ گئی ہے میری ماں نہلا دیا کیوں رو دی دی میری ماں کیوں پیار کر دی دی سونیاں میری بیوی کیوں رو دی شیئی میری بچی رو گیاں دیا ببا مرون سمجھ آ گئی ہے اندھا یا کا ماں بچی دی ایک نہ سنی سوڑیاں میں بچی دمتی ڈال دریاں اچانک میری بچی نے اتھی جوڑ لے اتھی جوڑ کیا دی بابا میں ایک سوال کرنیاں دہیاں کلویاں دن دس کڑا سوال اوہ بچی روکیاں دیئے بابا تصمیرہ کسور کیے بابا میں بے کسور بابا لگ دہتے نو میری شکل پسند نہیں آئی میں ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آوانگی بابا میں تنو شکل نہیں دکھلا مانگی لیکن بابا میں نتفل نہ کریں بابا میں اپنی ماں دی جانا دہیا کلویاں نبا بچی دی اگنا سنی دہیا کلویاں دنے سوڑیاں میری بچی روکیاں دیئے بابا اپنے کارنی رین دے گا میں کسے دنکار بچ رہ کے اپنی زندگی گزار نہ مانگی لیکن بابا میں تیرے سامنے نہیں آوانگی بابا میں نماؤ کر دے اے لوکھوں دہیا کلویاں نبا بچی دی اگنا سنی میں بچی دن مٹی ڈال داریاں سوڑیاں بچی بابا بابا کر دی رہی ہے میں بچی دن مٹی ڈال کے جدوں واپس آیاں آگ کے جدوں اپنے مکان چیتا کھلیاں آیاں سوڑیاں میری بیوی دروازہ جھ کھڑی ہے میں اپنی بیوی نلگل کرنا مانگ میری بیوی روکیاں دیئے اے دا یار کٹا ظالم پہاں پہ آگ کے آیاں میری بچی بے کسور نتفن کر آیاں دا ہیاں کلپیاں نے سوڑیاں میری بیوی روندی رہی ہے جدوں دا ہیاں کلپی نے ساری گل سنائی ہے میرے نبی بلوے کھے آئے اے لوکوں میرے نبی دیاں اگیاں جتھ روپے نکل دینے حضور زارو قدار پہ روندینے حضور فرما دینے شہابہ میرے نبی دے غلام دہیاں کلپی نواندینے اے دہیاں اج حضور نو بڑا رولایا ہی اج تک حضور نکھ دینی روئے اچانک حضور نے فرمایا دہیاں ایک دبا پھر واقعہ سنا دہیاں کلپی اتھی جوڑ گیاں دینے اے سونیاں میرے اندر کاکت نہیں سونیاں اج دو بھی بچی دا یاد ہوں دے حضور میں زارو قدار رون نہ مان میرے نبی کریم نے فرمایا اے لوکوں حضور نے فرمایا سیخابہ سن لو اج تک حضور دے غلام ایک بچی پیدا ہوئے گی یہاں دو بچیاں پیدا خون گیاں او ننو پالے گا پوسے گا چوان کرے گا اج حضور فرما دینے او ننہ دا نکاح کر دے گا اے لوکوں حضور نے فرمایا او ننہ دا نکاح کر دے گا کل قیامت والے دن او میں محمد نل انجی خوبے گا جی میں دو انگلیاں برابر خودیاں او ننہ دا نکاح کر دے گا رب بھی ادنہ پیار کرے گا اللہ دا محبوب بھی ادنہ پیار کرے گا اللہ تعالیٰ دی عظیم بارگد اندر دعائے اللہ کریم میریاں تو اڑیاں بیٹیاں دے اچھے مقدر کرے اور حضور علیہ السلام دا صدقہ اللہ منہ توانو حضور دے اس ملاد دا صدقہ اپنے اپنے محبوب دردی حاضری نصیب فرمائے بس آخر دیکھ کوئی گزارے سے نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اپنے ماں پہ اندر تابعہ داری کریا کرو وما علینا اللہ بلاغ المبین نعرہ تکبیر نعرہ رسال